تک شیب عبی طالب میں رسول اللہ چمڑا عبال کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ نوش فرماتے رہے گھاس کھاتے رہے یہ آپ سمجھیں دھائی تین سال کہ نکلنے کے بعد جناب خدیجہ کی بھی رہلت ہو گئی جناب عبو طالب بھی دونوں ناصران رسول دنیا سے اٹھ گئے یہ شیب عبو طالب میں دھائی تین سال رہا قتل کے درپے ہوئے نکال دیا جہاں جاتے تھے ان کے خلاف پرپیگنڈا کرتے تھے تمام اصحاب وہ بلال ہوں کہ امار ابن یاسر ہوں کہ ان کی ماں ہوں کہ ان کے باپ ہوں ان کو قتل کیا انہیں مارا پیٹا ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ بتائیے مکہ وطہ ہوا کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جنو سائیڈ ہوتا اگر دنیا کا کوئی ملک ہوتا اور کوئی قوم ہوتی تو سوائے قتل عام کے کچھ نہ ہوتا بگر رسول اللہ نے پوچھا تمہیں مجھ سے کیا امید ہے کہا جو ایک کریم بھائی کو ہوتی ہے ارشاد فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو جس کا سینہ اتنا بڑا ہو وہ عادل ہوتا ہے یہ اس کے شاگرد کا نام علی ابن عبی طالب ہے بس میں آپ سے کہتا ہوں اور آگے بڑھ کر کے دیکھئے وحشی اس کا نامی ہے وحشی جناب حمزہ کا قاتل ہے جس نے جناب حمزہ کو جنگ اوہد میں شہید کیا فتح مکہ کے دن آتا ہے کلمہ زبان پر جاری کر دیتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ آج سے پہلے کہ تمہارے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے آئندہ اپنے کو درست رکھنا مگر ایک بات کرنا میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ جب تم سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آ جاتی ہیں کسی میں کلیجہ ہے میں تمام پوری کائنات کے مسلمانوں سے نہیں انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے اتنے شفیق چچا کے قاتل کو پا جانے کے بعد سوال رحمت اللہ العالمین کے کسی کے پاس طاقت ہے کہ چھوڑ دے وہ یہی چھوڑ سکتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت موجود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل کا جب نمونہ آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ معمولی بات نہیں کہ جسٹس کرنے کے لئے ایک کرسی پر بیٹھ جائے اور فیصلہ کرنے لگے بلکہ اس کی قیفیت مزاج کیا ہوگی اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا نفس پر اسے کتنا قابو ہوگا اس میں کتنی طہارت ہوگی جب ان تمام منزلوں کو سر کر کے آگے بڑھ جائے گا تب اس کو مانا جائے گا کہ وہ پاکیزہ نفس انسان ہے ورنہ اندازہ کی جائے کبھی بھی وہ کامیابی تھے عدل کے اس نظام کو اسٹیبلشی نہیں کر سکتا جس کی قرآن دعوت دے رہا ہے قرآن کہہ رہا انبیاء کا کام کیا ہے رسولوں کا کام کیا ہے وہ انسانوں کو عدل پر قائم کر دیں میں آپ کی توجہات کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے بہت تیزی سے آپ کی کو اس منزل سے قریب لانے کے لیے یہ سارے شعود آپ کے سامنے رکھیں دیکھئے تعصب خود عدل کے راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے کسی طرح کا تعصب ہو کبھی علاقائی تعصب ہوتا ہے کبھی مذہبی تعصب ہوتا ہے کبھی زبان کا تعصب لسانی تعصب ہوتا ہے جتنے تعصبات ہوتے ہیں وہ انسان کو عدل کے راستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں آپ پیغمبر کی صیرت میں دیکھیں کوئی تعصب ہے عرب کو عجم پر کوئی فوقیت دی ہو کالے کو گورے پر کوئی فوقیت دی ہو ارشاد فرمایا کیا قرآن کی ڈسپلن اور قرآن کی پوری جو فکر ہے پیش کی اِنَّا اَقْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے اللہ کے نزدیک مکرم اور بزرگ وہ ہے جو متقی ہے تعصب ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں مذہبی تعصب سب سے قطرنات چیز ہوتی ہے آدمی اس کو بھی مذہب سمجھتا ہے دوسرے کو مار ڈالو یہ مذہب ہے جو ہمارے مذہب پر نہ ہو اس کو قتل کر دو یہی مذہب ہے یہ انسان کا مداد ہے سمجھتا ہے مگر میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کو آپ دیکھئے مدینے میں جس وقت حجرت کر کے گئے یہودی تھے یہودیوں کے قبیلے آباد تھے آپ نے جب تک انہوں نے شرارت کی حد نہیں کر دی ان کو رہنے دیا کسی یہودی سے رسول اللہ نے تعرض نہیں کیا وہ موقع نہیں تفصیل پیش کرتا نصرانی عیسائی آئے مباحلہ کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے بات نہیں مانے قرآن نے مباحلے کی دعوت دے دی مباحلہ تیہ ہو گیا آئے مباحلے سے پیچھے ہٹ گئے رسول نے نہ مباحلے پر اسرار کیا نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا جنگ کے اوپر اسرار کیا انہیں واپس جانے دیا یہ انداز ہے مذہبی تاثب کے باوجود واپس کر دیا امیر المومنین ان کے شاگرٹ کا نام ہے جب آپ اندازہ کی دیا امیر المومنین کے سامنے آپ جتنے مقابل ان کے سامنے آئے ہیں آپ بتائیے یہودی ہو نصرانی ہو جب تک جنگ ہے اور خدا کے لیے جنگ ہے لڑیں گے اگر بھاگنے لگے سامنے سے تو پیچھا نہیں کرتے ہندق میں ایک شخص بھاگ رہا تھا جو آ گیا تھا عمر کے ساتھ اسے لگا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے تو وہ خود کہتا میں تھوڑی دیر بعد ہوشیار ہو گیا کہ پیچھے میرے علی تو آ نہیں سکتے کیونکہ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے علی تو ہو ہی نہیں سکتے کوئی اور ہوگا اب جب میں پلٹا تو دیکھا کوئی اور ہے بس میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کا مطلب ہے مولا آدمی فرار اختیار کر جائے نہیں یہی عمر جس کا میں نے حوالہ دیا جنگ خندق میں آ گیا عمر المومنین نے پوچھا اس سے میں نے سنا ہے تم تین باتوں میں سے ایک بات مانتے ہو جس سے جنگ کرتے ہو ان نے کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے بتائیے کہا دیکھو اسلام قبول کر لو پہلا پہلی پہلا آپشن میں تمہیں یہ دیتا ہوں میری بات مان لو اسلام قبول کر لو اس نے کہا نہیں یہ نہیں کروں گا اگر اسلام قبول کر لے تو لڑائی کی وجہ ختم ہو گئی وہ اسلام ہی سے تو لڑتے آیا ہے جنگ ختم دوسری بات اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو واپس چلے جاؤ اب میں آپ سے پوچھنا ہوں تو واپس جائے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا نہیں کافر کی حیثیت سے واپس جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کافر کے بھی حق حیات کے قائل ہیں کفر کے ساتھ انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے یہ حیات خدا کی دی ہوئی ہے کافر کو زندہ رہنے آپ کسی آپ محض کسی کو کافر کہ کے وہ قتل کر دیں اور سمجھیں یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے کافر کو بھی حق حیات ہے انسان کی حیثیت سے کہ اس کو واپس جانے کا ایک موقع تھا فرمایا اچھا واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جاؤ اس نے کہا عرب کی عورتیں ہسیں گی یعنی میں تو کہتا ہوں چاہتا تھا چلا جاؤں مگر عورتوں کی حسی کی وجہ سے نہیں گیا شرم آئے گی میں نہیں جاؤں گا تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم گھوڑے پا بیٹھے اور تم نیچے آ جاؤ پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اترتے ہی غصے میں جو طریقہ تھا عرب کے شہ سواروں کا کہ ایک تلوار سے جوار کیا چاروں ٹانگیں گھوڑے کی کٹ جائیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو میں نے خود سنا خطبہ سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امر المومنین کا کوئی وار ایسا نہیں ہوتا تھا یا سیدھا وار کرتے تھے یا بیڑا وار کرتے تھے آڑا اور دونوں ٹکڑے برابر ہوتے تھے کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ کہیں اور وار کیا ہو یا یوں قطع کرتے تھے یا بیچ سے قطع کرتے تھے یہ آپ کا طریقہ جنگ تھا مگر امر کی پندلی کاٹ دی کیونکہ امام عادل نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے اترتے وقت ایک بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کیا تھا تو جو ظلم کرنے والا ظالم ہے دنیا سے تب تک نہ جائے جب تک اس کا ایگزیکیوشن نہ ہو جائے سلامات بیجے محمد وعالی حمد بس عرباب کرم ابھی میں اسی منزل پر آپ کو لاؤں گا بس اور آپ مسائب کے چند جملے پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام کروں گا بدایئے آپ خود بدایئے کہ رسول اللہ کا مقصد بیست کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ کے انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں اگر پیغمبر چلے جائیں اور اس نظام کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ آفاقی رسالت کا جو تصور ہے ابھی ادھورہ رہ گیا اس لئے آپ کو چاہیے کہ ہر دور میں کوئی نمائندہ عدل موجود رہے اسی کی تیاری کا نام علی ہے اسی کی تیاری کا نام حسن ہے اسی کی تیاری کا نام حسین ہے یہ معصومین نہیں ہیں یہ عدل کے نمائندے بس عرباب کرم یہ کتاب اتاری اس لئے جاتی ہے کہ قانون برقرار رہے میزانِ عدل اس لئے دی جاتی ہے کہ نظام برقرار رہے موجزات اس لئے دی جاتے ہیں تاکہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو سکے اور جب اسلام عدل کی بات کرتا ہے ذہنِ عالی میں رہبت چند منٹوں گور کیجئے گا تو خالی انسانوں میں عدل کی بات نہیں کرتا ہے نظام میں عدل کی بات کرتا ہے کیسے؟ رشاد رسول اللہ کا رشاد ہے ایک پتی بھی بے ضرورت نہ توڑو درق کی ایک پتی بھی بے ضرورت نہ توڑو کیونکہ ہر پتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تسبیح میں رکاوٹ نہ بنو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ملون ہے سلوات بیتے محمد علیہ ارشاد فرمایا ملون ہے وہ شخص اللہ نے اس پر لانت کی ہے جو ہرہ پیڑ کاٹ دے لیکن اگر ضرورت بڑے تو کاٹو کاٹ سکتے ہو بے ضرورت ہرہ پیڑ کاٹے تو ملون ہے اگر ضرورت پڑے تو کاٹ سکتے ہو مگر یاد رہے ایک درخت لگا دینا تاکہ کائنات کا جو تم نے نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے دنیا انوائرنمنٹ کے بارے میں آج جاگ رہی ہے چھٹے امام تیرہ سو سال پہلے سے انوائرنمنٹ کے تصور کو پیش کر رہے تھے جانور کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو اس کے مو پہ نہیں مارنا کیونکہ اس کا چہرہ تشبیح پر وردگار کرتا ہے جانور کی پشت پر کھڑے نہیں ہونا کیوں نہیں کھڑے ہونا صرف جنگ کے علاوہ جنگ میں ضرورت پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہو دیکھو جانور پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہ لادنا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب اپنی مندل پر اگر گزر رہے ہو پانی آ جائے